اسرائیل چاہتا کیا ہے موساد کے ثابت ڈائریکٹر نے واضح کر دیا کہ دراصل یہ جس طریقے سے یہودیوں کو نکالا گیا تھا اور جس طریقے سے وہ ہالوکاست کا نام سن کر تھر تھر کامنے لگتے ہیں ایسا ہی یہ پچیس لاکھ غزہ کے لوگوں کے ساتھ یہودی اسرائیلی یہ کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ترکیہ کے صدر عجب طیب اردوان کا اعلان سنتے ہی اسرائیل کے عوام اپنے ہی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں پہلے یہ جان لیجئے کہ دراصل موساد کے ثابت ڈائریکٹر روم بن بارک نے نازی تاریخ کو دورانے کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں کتنے ہی لوگ ہیں پچیس لاکھ لوگوں کی آبادی ہے جو غزہ کی اس پٹی پر رہتی ہے انہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ہم ایک پلان دے دیتے ہیں اس پر دنیا عمل کر لے روم بن بارک نے کہا کہ انہیں پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے دنیا میں سو ممالک میں بھی اگر ان پچیس لاکھ افراد کو تقسیم کیا جائے انہیں غزہ سے نکالا جائے تو ہر ملک کے حصے میں پچیس پچیس ہزار لوگ آئیں گے تو یہ اپنے پاس پچیس پچیس ہزار باشندوں کو یوں ہی رکھ لیں جیسے ہالوکاسٹ کے نتیجے میں ہٹلر نے یہودیوں کو یہاں سے مار بھگایا تھا اس کے بعد غزہ کی پٹی پر امن اور سکون ہو جائے گا یہ کہنا تھا کہ اس پر اسرائیلی عوام خود ہی باہر نکل آئے اور انہوں نے نیتن یاہو کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے ہزاروں اسرائیلی نیتن یاہو کی رہائشتہ کے باہر جمع ہو کر اس سے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر موجود سیکیورٹی ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ سلسل ناکام ہو رہی ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسرائیل کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں لیکن یہ ناربازی فلسطین کے معصوم لوگوں اور غزہ کے لوگوں کے حق میں کر رہے ہیں ترکیہ کے صدر عجب طیب اردوان نے ان لوگوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ نیتن یاہو وہ شخص ہے جسے اپنی عوام کے غصے کا سامنا ہے اور یہ اپنے شہریوں کی حمایت کھو چکا ہے اس لیے جان بوچ کر اب وہ مذہبی استلاحات کو استعمال کر کے مذہبی تشدد کو بڑھانا چاہتا ہے اور غزہ میں کیے جانے والے قتل عام کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے نیتن یاہو کو نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم جو کچھ غزہ میں کر رہے ہو اس کا نہ تو بائبل میں کوئی ذکر ہے نہ تورات سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن ایسا کرنے کو کہتا ہے نہ زبور میں اس متعلق کچھ کہا گیا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو یہ محض تمہارا جنگی جنون ہے جس کی حمایت اب تمہارے اپنے ہی عوام نہیں کر رہے